پی ایس ایل سیزن فور کی افتتاہی تقریب جمعیرات کو ہوگی رنگ ارنگ تقریب میں موسیقی رخص اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا امریکی سنگر پٹ بول پرفارم کریں گے فواد خان آواز کا جادو جگائیں گے بونی ایم اور ینگ دیسی بھی لہو گرمائیں گے معروف پاکستانی بینڈ جنون بھی فن کا مظاہرہ کرے گا پی ایس ایل فور میں قومی کھلاڑی بھی داگ بٹانے کو تیار شاداب خان فہیم اشرف اور محمد سمی اسلام آباد یونیٹڈ میں رنگ جمائیں گے شاہد خان آفریدی ملتان سلطانز اور مزبا بشاور ظلمی سے ان ایکشن ہوں گے بابر آزم کراچی کنگز فخر زمان لاہور قلندز اور سرفراس کوئٹا گلیڈیئٹرز کی شاند بڑھائیں گے اسلامی دنیا میں دہشتگردی کا ناصور ختم کرنے کا مشن اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ راہیل شریف متحرک وزیر اعظم وزیر خارجہ اور چیرمن سینٹ سے ہم ملاقاتیں علاقائی امن و استحقام سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال وزیر اعظم نے اسلامی اتحادی فوج کے دہشتگردی کے خلاف کردار کو سراہا سابق آرمی چیف کہتے ہیں فوجی اتحاد کے قیام سے دہشتگردی کے خلاف عالمی کوششوں کو تقویت ملی سعودی ولی اہد کا دورہ پاکستان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اربو ڈالر کے معایدے ہوں گے سعودی ولی اہد وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کریں گے پنجاب ہاؤس اور تین ہوتیل سعودی مہمانوں کے لیے مختص ولی اہد کے پاکستانی قوم سے خطاب کے لیے بھی مختلف آپشن پر غور وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی دوہدار انیس جاری کر دی رما برس ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے بچیس فروری سے چھے مارچ تک درخواست سے وصول کی جائیں گی قرآن دازی آٹھ مارچ کو ہوگی ارشاد رانجھانی قتل کے سیوسی ناظم رحیم شاہ کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور ملزم کی پیشی کے موقع پر عدالت میں شور شرابہ مشتعل افراد کا احتجاج رحیم شاہ کو تھپڑ بھی مارے گئے سما کی کوششیں رنگ لے آئیں چار صدقی سر جڑی بچیوں کا پانچ و آپریشن مکمل کامیاب سرجری کے بعد صفہ اور مروہ کو الگ کر دیا گیا سرجری پر اٹھارہ کروڑ پیسے زائد اخراجات آئے سلام محمد تیمور خان سما ٹی وی کی ڈی ایس این جی پر فائرنگ سے شہید محمد تیمور کو ہم سے بچھڑے دو برس بیٹھ گئے تیمور کی یادیں آج بھی تازہ سما ٹیم کی پیشہ ورانہ صحافت اور جد جہد کسی صورت کم نہ ہوگی